آپ بھی ہر بار اٹھاتے رہے ہیں مدی یواؤں کے خاص کر بیروزگار روزگاری کے سیٹ ایٹ کے بھی اڑتی بھی لگاتار پردرشن کر رہے ہیں ان کی بھی اپنی مانگے ہیں تو آپ سے بات ہوئی ہے ان کی اور سدن میں کیا ان کی بات کو آپ رکھنے جائے سیٹ ایٹ کے جو بھی اڑتی ہیں سدن کے اندر سیٹ ایٹ والے بات کو ہم نے تو کئی بار اٹھایا اور بیہار میں سکھک بہالی کا جو ماملہ ہے اس میں نیوجن اکائیاں جو ہیں جس میں پنچائے تستر پرمکھیا اور جلہ پریسد یہ لوگ تیہ کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں کافی کچھ رہتا ہے اور اس میں بیہار میں جو سکھک بہالی ہے اس میں سکھکوں کے ساتھ بھی انصاف نہیں ٹھیک سے ہوتا ہے تو لمبے سمیں سے بیہار کے لوگ یہ مانگ تھی ہم نے بھی کہا تھا کہ نیوجن اکائیوں کو بھنگ کیجئے ایک ابھیارتھی ہے تو ان کو اگر اپلائی کرنا ہے تو اگر نیوجن اکائیاں رہیں گی تو آپ کو ہر جلے میں جا کر دوڑ دوڑ کر اپلائی کرنا ہوتا ہے یہ ساری بیوستہ جو ہے وہ سینٹرلائز طریقے سے اور سکھکوں کا نیوجن نہ ہو ان کی نیوکتی ہو جائے تو سینٹرلائز طریقے سے یہ ہو یہ مانگ ہم نے رکھی تھی کہ نیوجن اکائیوں کو بھنگ کر کے سرکار سیدھے نیوکتی کا پرکریہ شروع کرے اور اس کے لیے جو نیام آولی میں بدلاؤ کرنا ہے وہ کھو اور یہ مانگ میں نے لکھی ترپ سے سکھا منتری کو بھی دیا تھا اور سکھا منتری نے اس کا سنگیان لیا ہے اور ابھی ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ جو نئی نیام آولی بن رہی ہے اس میں نیوجن اکائیوں کو بھنگ کرنے کا بھی بات اٹھا ہے تو نیوجن اکائیاں بھنگ ہو جائیں گی اس کے بعد نئے طریقے سے سکھکی نیوکتی ہوگی ایک کمپٹیشن سے لوگ آئیں گے تو کوالیٹی کے لیے کافی تو اچھا رہے گا ابھی جو سیٹیٹ ابھیہرثی ہیں ان کی بھی مانگ سہی ہے ہم تو چاہ رہے ہیں کہ سرکار جتنا جلدی ہو سکے آپ نیرنے لے لیجئے نیام آولی میں آپ کو کیا کیا بدلاؤ کرنے ہیں اور اس کے ترنت بات آپ بھگی اپتی جاری کیجئے اور ایک ساتھ آپ ایسٹیٹ کے بھی بہالی لیجئے اور سیٹیٹ بیٹیٹ لوگوں کا بھی بہالی لیجئے کیونکہ الگ الگ دونوں کا ایریا ہے تو ایک ساتھ بھگی اپتی نکال کر کے سرکار سب لوگ کا ترنت نیم آولی کے انسار نیوکتی کرے اور کیونکہ اس میں مین کنسرن ہم لوگ کا یہ ہے کہ کوویڈ کے بعد اسکولوں کی جو دشا ہونی چاہیے تھی جب کوویڈ میں سرکار کو دو سال کا سمیں ملا اس دو سال میں یہ سرکار کو کرنا چاہیے تھا کہ جب آپ کلاسرو میں بچے جائیں تو وہاں پہ ٹیچر بیٹھے ہوئے ملے لیکن انفورچنیٹ یہ رہا کہ اس بیچ میں کچھ بھی نہیں بیہار کے اندر ہوا جو پرانے انڈیا کی سرکار تھی اس نے کوویڈ کے بعد کی کوئی اسکولوں کا کوئی سنگیان نہیں لیا آج بھی بچے جو جا رہے ہیں اسکول میں وہاں پہ ٹیچرز نہیں ہیں اسکولوں کی حالت خراب ہے اور جتنے بربادی اسکولوں کی اس سے زیادہ بدنامی ہے اور یہ سنٹرلائز پولٹکس کے تحت ہو رہا ہے کہ سرکاری اسکولوں کو جتنا زیادہ ہو سکے بدنام کر دینا ہے تاکہ جو مدھے ورگ ہے جو گریب لوگ بھی ہیں اپنے کسان جو ہیں اپنے جمین کو بیچ کر کے یا جیسے بھی پیٹ کار کر کے اپنے بچوں کو پرائیویٹ میں بھیجے تو یہ تو بڑی ساجیس کے تحت بیہار میں چل رہا ہے اس میں ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ بیہار میں نیماؤلی میں مہتپن سنسودھن ہو جائے اور اس کے ترنت بعد ساتھویں چلن کی نیوکتی شروع ہو ایک ساتھ سب کی بحالی شروع ہو آگے پیچھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد جو چھاتروں کی مانگ اس کو سنی جائے